لائتس اس وقت قلعہ دجکو میں تھا یہ قلعہ اسفہان سے صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پر تھا یہ ابن اتاش کا خصوصی مرکز تھا ادھر لائتس کی اپنی بھی یہی منشاہ تھی کہ وہ کسی طرح قلعہ دجکو پہنچ جائے اسے نحیم بن سفیان کی وابت معلوم کرنا تھا نحیم بن سفیان یعنی نادرہ بیگم کا چھوٹا بھائی لائتس کے حیال میں یہی اس کی آخری چنوٹی تھی وہ قلعہ دجکو میں پہنچا تو اسے اس قلعہ کے درو دیوار دیکھ کر اپنی بہت سی بھولی بسری یادیں تازہ ہونے لگیں وہ ایک ماہ تک اس قلعہ میں مقید رہا تھا اگرچہ یہ تمام عرصہ وہ حشیش کے نشے میں غرق رہا تھا لیکن اب ان درو دیوار کے بیچ رہ کر اس کے حافظے کی ریل چلنے لگی تھی اس وقت وہ قلعہ دجکو کے ایک قید خانے میں بند لوہے کی صلاحوں کے پیچھے سے آسمان فضاء اور قلعہ کی اونچی دیواروں کو دیکھ رہا تھا آج اسے یہاں آئے دوسرا دن تھا اس عرصہ میں اسے ایک مرتبہ بھی حشیش کا مشروب نہ پلایا گیا قید خانے کا دروغہ آتا اور لائتس کو بہترین کھانا اور پانی دے جاتا لائتس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا تھا یہ صاحب خاطرداری اس لیے تھی کہ اسے شیخ الجبل کی حدمت میں ایک قیمتی ہیرے کے طور پر پیش کیا جانا تھا شیخ الجبل کی حدمت میں پوری دنیا سے امدہ ترین نگینیں چن چن کر بھیجے جاتے تھے ان نگینوں میں وہ حسین و جمیل لڑکیاں خاص اہمیت رکھتی تھی جنہیں فردو سے برین کی ہوریں بنایا جاتا تھا کلال مہد بادنیوں کا قبلہ و کعبہ تھا یہاں حسن بن سبا کے جانشین کیا اب زرب کی حکومت تھی حسن بن سبا کو شیخ الجبل کہا جاتا تھا چنانچہ اس کے جانشینوں کو بھی شیخ الجبل کہا جانے لگا ملت اسلامیہ پر یہ ایک کڑا زمانہ تھا اگرچہ یہی وہ زمانہ تھا جب مشرق و مغرب میں اسلامی علوم کے بدرہائے منیر جگمگا رہے تھے بغداد کا جامعہ نظامیہ جو آنے والی صدیوں کا نقیب تھا عرب و عجم کے شاگردوں کو اسلامی علوم کا فیض بانٹ رہا تھا یہاں عالم دین بننے والوں کے لیے نظام الملک نے درس نظامی کے نام سے ایک الگ نصاب مقرر کر رکھا تھا اسی مدرسہ میں فلسفہ منطق طب اور ریاضی پڑھائی جاتی تھی اور یہ علوم بارویں صدی میں درس نظامی کا حصہ تھے اسی مدرسہ میں ابو حامد امام غزالی رحمت اللہ علیہ چند سال پہلے تک استاد رہ چکے تھے چند سال قبل انہوں نے دنیاوی زندگی سے کنارہ کشی احتیار کر کے مستقل طور پر گوشہ نشینی کو اپنا لیا تھا بدقسمتی سے جس سال اسفہان میں یہ واقعات پیش آ رہے تھے اسی سال ملت اسلامیہ کے عظیم دانا اور عالم امام غزالی رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے یہ سلطان محمد بن ملک شاہ کا دور تھا برکیاروک کی وفاد پر اس کی وسیعت کے مطابق اس کے بڑے بیٹے ملک شاہ سوئم کو سلطرت سلجوک کے تخت پر بٹھایا گیا لیکن ملک شاہ اول کا ایک بیٹا محمد بن ملک شاہ ابھی تک زندہ تھا محمد بن ملک شاہ خوراسان کے کسی علاقے کا گورنر تھا جو ہی برکیاروک بن ملک شاہ کی وفاد ہوئی اور اس کا بیٹا ملک شاہ دوئیم تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے چچا محمد بن ملک کو جنگ کی دعوت دے دی جنگ میں برکیاروک کے بیٹے کو شکاست ہوئی اور محمد بن ملک شاہ نے تخت سلجوک حاصل کر لیا سلطان محمد کا باب ملک شاہ اول ایک ہزار بتر عیسوی میں تخت نشین ہوا اس وقت خلیفہ دل مسلمین قیم بی امراللہ مسنت خلافت پر متمکن تھا جس کے تین سال بعد خلافت کی مسنت مقتفی بی امراللہ کو ملی مقتفی نے اپنے دور میں ملت اسلامیہ پر بڑی شان و شوکت سے حکومت کی لیکن اب خلافت بنو عباس بتدریج زوال پذیر تھی اب اسلامی دنیا کی نگاہیں خلیفہ دل مسلمین کے بجائے ایشیا کے حکمران ملک شاہ سلجوکی کی طرف لگی ہوئی تھی ملک شاہ اول اسلامی دنیا کا پہلا باقاعدہ سلطان تھا کیونکہ سلاتین کا دور شروع ہونے سے پہلے پہلے تک اسلامی دنیا کی حکومت خلیفہ دل مسلمین عباسی کے ہاتھ میں ہوتی تھی ملک شاہ انیس سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا تو اہل شورش نے سر اٹھایا سب سے پہلے اس کے چچا ملک کاورد نے سلجوکی تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے رے پر حملہ کیا لیکن اسے مو کی کھانی پڑی انہی ایام میں البتگین خان سمرکند نے سلجوکی مملکت پر ناکام حملہ کیا اس کے علاوہ ابراہیم غزنوی نے ملک شاہ اول کے حامی چچا عثمان کو قید کر لیا اسے آزاد کرانے کے لیے قوم اشتگین نے جو سلجوکی عمرہ میں سے تھا ابراہیم کا پیچھا کیا لیکن اسے کامیابی نہ ملی ملک شاہ اول کی کامیابی کا راز اس کا مدبر وزیر نظام الملک توسی تھا نظام الملک توسی ایک نابغہ روزگار انسان تھا جس نے اپنے تدبر اور سیاست سے سلطنت کو باہ میں عروج پر پہنچایا اس کی عظمت کا پتہ چلانے کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ جو ہی سلجوکی صلاتین توسی کی حدمت سے محروم ہوئے ان کی حکومت کو زوال آ گیا نظام الملک توسی کا اصل نام ابو علی حسن بن علی تھا اور لقب اتابق تھا لیکن توسی کو شورت نظام الملک کے خطاب سے ملی وہ چار سو آٹھ ہجری با مطابق ایک ہزار سترہ ایسی میں توس میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پاتے ہی ان کے علم و فضل کی شورت ہو گئی وہ تعلیم اور سیر و سیاحت کے مرحلے سے گزر کر دربار غزنی سے وابستہ ہو گئے کچھ وقت غزنی میں گزارا اس کے بعد بل خائے اور چگری بیگ سے ملاقات کی چگری بیگ نظام الملک کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوا اور اس نے ملک شاہ اول کے باپ پل پرسلان کے نام سفارش نامہ لکھا جس کی وجہ سے نظام الملک کو سلجوکی دربار میں ایک محزز منصب پر سرفراز کیا گیا اور پھر کچھ ہی عرصہ میں نظام الملک نے اپنی لیاقت سے وزارت عظمہ کا منصب حاصل کر لیا نظام الملک بہت بڑے سیاستدان مدبر عالم دین قریم و عادل اور حلیم و طبع انسان تھے افوک و انتقال پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے ان کے گرد علماء و فقہاء کا مجمع لگا رہتا تھا اکثر اہم مقامات پر نظام الملک نے مدارس جاری کرائے انہوں نے بڑی بڑی شہرائیں بنوائیں پول تعمیر کروائے زمینی نالے نکالے اور ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی جس کا نام سیاست نامہ ہے اور جو اولاد آدم کے لیے ایک علمی توفہ ہے علپ ارسلان کے بعد اس کے بیٹے ملک شاہ آول کی حکومت آئی تو بھی وزارت عظمہ نظام الملک توسی کے ہاتھ میں ہی رہی ملک شاہ آول ایک دانشباند شریف النفس عادل اور فیاض شخص تھا اس جیسی شورت کسی سلطان کے حصے میں نہ آئی اس کی سیرت کی جھلک اس ایک واقعہ سے نظر آتی ہے کہ جب اس کے بھائی نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ملک شاہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار پر پہنچ کر اللہ سے دعا کی کہ اگر اس کا بھائی سلجوکی تخت و تاج کا اس کی نسبت زیادہ حق دار ہے تو یہ اسی کو مل جائے ملک شاہ کے زمانے میں مملکت کے طول و عرض میں امن و امان قائم رہا سلجوکی سلطنت کی حدود ان دنوں مغرب میں چین سے لے کر بہرہ روم تک شمال میں گرجستان تک اور جنوب میں یمن تک پھیلی ہوئی تھی ملک شاہ نے حارون و رشید اور معمون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اجارتی شہرہوں پر مسافر خانے اور حفاظتی ادارے قائم کیے شکار اس کا محبوب مشغلہ تھا لیکن اس مشغلے میں اس نے کبھی اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کیا اس کے حد میں لوگ خوشحال اور تجارت ترقی پر تھی عدب اور فنون کی حسلہ افضائی کی جاتی تھی فنکاروں عدیبوں اور شائروں کو وظائف ملتے تھے فارسی زبان کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کی جاتی تھی اس نے ایشیا بھر میں جگہ جگہ مدارس ہسپتال اور محلات تعمیر کرائے اہم مقامات کو سڑکوں کے ذریعے میں لائیا آپ باشی کے لیے نہریں کھدوائیں الغرز ملک شاہ اول کے عہد کو ایک واقعہ سے یوں سمجھا جا سکتا ہے ایک مرتبہ ملک شاہ نے نظام الملک کے ساتھ دریائے جہوں کو عبور کیا تو نظام الملک نے ملاہوں کو ایک ہنڈی دی جس کی رقم انہیں انتاکیہ میں ملنی تھی ملاہوں نے بادشاہوں کے حضور عرض کی ہم تو غریب آدمی ہیں اسی دریائے سے ہمیں روزی ملتی ہے کوئی جوال شخص اگر انتاکیہ جائے بھی تو واپس آنے تک بوڑا ہو چکا ہوگا ملک شاہ نے نظام الملک سے کہا آپ نے یہ کیوں کیا کہ ملاہوں کو کشتی کا کرایا ہنڈی کی صورت دیا جائے اور ہنڈی بھی ایسی جس کی قیمت انتاکیہ میں واجب لدہ ہو کیا ہم اس بات پر قادر نہیں کہ ملاہوں کو ان کی عجرت یہی مل جائے نظام الملک نے جواب دیا کہ کسی ملاہ کو انتاکیہ جانے کی ضرورت نہیں انتاکیہ کی ہنڈی کو یہاں بھی ہر کوئی خرید لے گا اور یہی سے انہیں ذر نقد حاصل ہو جائے گا ہنڈی دے کر یہ بتانا مقصود تھا کہ بادشاہ کا حکم کہاں سے کہاں تک چلتا ہے اس کی مملکت کتنی وسیع ہے اور مالی استحکام کتنا ہے شانسی علوم کی ترویج کا ملک شاہ کو خاص طور پر بڑا خیال تھا اس نے علماء علم نجوم کے مشورے سے نیشہ پور میں ایک رست خانہ قائم کیا یہاں مشور حکیم اور شائر عمر خیام کی سرکردگی میں علماء سائز نے نئے ایرانی کلینڈر کو ترتیب دینے کی کوشش کی آخر اس متفقہ کوشش سے جو تقویم تیار ہوئی وہ تقویم جلالی کہلائی اور زیچ ملک شاہی کے نام سے موصوم ہوئی ملک بر کے تمام شہروں میں ملک شاہ کو اسفہان بہت پسند تھا وہ اکثر یہاں قیام کیا کرتا تھا اس نے یہاں بہت خوبصورت امارتیں بنوائی اور وسیع و عریض باغ لگوائے لیکن آج یہ اسفہان آسیبوں کا ڈیرہ بن چکا تھا نظام الملک توسی کا زوال یہیہ برمکی کے زوال کی یاد دلاتا ہے جس نے حارون و رشید کے زمانے میں ملک کو پرامن اور خوشال بنانے میں عمر صرف کر دی نظام الملک کے زوال کے کئی اسباب پیدا ہو گئے تھے اول یہ کہ ملک شاہ کی ملکہ ترکان خاتون نظام الملک کو پسند نہیں کرتی تھی دوئم یہ کہ تاج الملک وزارت کو حاصل کرنے کا متمنی تھا اور نظام الملک کے حلاب بادشاہ کے کان بھرتا رہتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں اور عزیزوں کو قلیدی ملازمتیں دے رکھی ہیں جو کسی کو خاتن میں نہیں لاتے اور خود بادشاہ کے فرامین سے سرتابی کرتے ہیں لیکن نظام الملک اور ملک شاہ کے مابین قدورت کا فوری سبب یہ ہوا کہ نظام الملک نے اپنے پوتے عثمان کو مرو کا گورنر بنایا تو ملک شاہ نے اپنے کوتوال قودن کو مرو بھیجا عثمان اور قودن میں کسی بات پر تلخی ہو گئی عثمان نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر قودن کو زندان میں ڈال دیا آخر جب وہ رہا ہوا تو اس نے دربار شاہی میں حاضر ہو کر شکایت کی اس سے ملک شاہ سخت برافروختہ ہوا اور نظام الملک کو عطاب آمیز مراسلہ بھیجا جس کا مضمون یہ تھا اگر تم حکومت میں میرے شریک ہو تو تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اٹھو حکومت سنبھالو اور اگر تم میرے نائب ہو اور ماتحت ہو تو تمہیں ہر حال میں میرا تابع رہنا ہوگا تمہاری اولاد نے ولایتوں کے بڑے بڑے عہدے سمار رکھے ہیں لیکن وہ اس پر بھی کناہت نہیں کرتے اور حد سے تجاوز کر رہے ہیں یہاں تک کہ تمہارے پوتے نے میرے بھیجے ہوئے کوتوال کو زندان میں ڈال دیا نظام الملک تو اسی نے مراسلہ پڑا تو کہا میرا یہ پیغام بادشاہ تک پہنچا دیجئے کہ جس نے آپ کی کلاہ شاہی بکشی ہے اسی نے مجھے کلم دعات عطا کی ہے آپ کی کلاہ اسی دعات سے وابستہ ہے ملک شاہ گرچہ بزرگ نظام الملک توسی کا بہت اعترام کرتا تھا لیکن اب نہیں چاہتا تھا کہ وزارت کا منصب اس کے پاس رہے چنالچہ اس نے نظام الملک توسی کو حج پر جانے کا مشورہ دیا نظام الملک حج پر جا رہے تھے کہ راستے میں چار سو چراسی ہجری با مطابق ایک ہزار اکانوے ایسی میں حسن بن سواہ کے کسی فیدائی نے خیمے میں داقل ہو کر خنجر ان کے سینے میں پیوست کر دیا کیونکہ وہ باطنی تحریک بلخصوص حسن بن سواہ کے فیدائی نظام کو ملت کے لیے تباہ کن سمجھتے تھے اور اس کا کلہ کمہ کرنے میں کوشان تھے نظام الملک توسی کی وفات کے بعد ملک شاہ بغداد آیا یہاں کیسر روم کی بیٹی ایلی گیٹس کومنسک کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی کہ انتالیس سال کی عمر میں پیغام اجلہ پہنچا اور یہ رابطہ قائم نہ ہو سکا جس سے شاید مشرق و مغرب کے لیے بڑے برے نتائج برامت ہوتے ممکن ہے ملک شاہ کو بھی کسی باطنی نے خفیہ طور پر قتل کیا ہو نظام الملک توسی کا یہ جملہ کہ سلجو کی کلہ میری کلم دعات کے ساتھ وابستہ ہے گویا ایک پیشنگوئی تھی جو پوری ہوئی جو ہی نظام الملک اور ملک شاہ فوت ہوئے ملک شاہ کے بیٹوں کی باہمی رکابتوں نے خون ریزی کی شقل احتیار کر لی اور سلجو کی سلطنت تباہی کے دہانے پر آٹھہری ملک شاہ کے چار بیٹے محمود برکیاروک ملک شاہ دوئم اور سلطان محمد تھے جو یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے ملک شاہ کی وفات پر اس کی ملکہ ترکان خاتون بغداد میں ہی تھی اس کا چار سالہ شہزادہ محمود اس کے ساتھ تھا اس نے اپنے اثر و رسول سے خلیفہ مقتدی سے محمود کی حکومت تسلیم کرا لی ترکان خاتون نے اسی پر اکتفاہ نہ کیا بلکہ خاص محتمد افسر کو اسوہان بیجا کہ برکیاروک کو گرفتار کر لے جو ملک شاہ کی دوسری بیوی زبیدہ کے بطن سے ملک شاہ کا بڑا بیٹا تھا برکیاروک کو نظام المرک توسی کے بیٹے بچا کر رے لے گئے ترکان خاتون محمود کو اسوہان لے آئی اور وہاں اس کی رسمت تاج پوشی ادا کی ترکان صورتحال سے مطمئن نہ تھی اس نے اپنے بیٹے کے حریف کو راستے سے ہٹانے کی یہ تدبیر بھی کی کہ زبیدہ کے بھائی ملک اسماعیل سے شادی کا وعدہ کر کے اسے آمادہ کر لیا کہ برکیاروک پر حملہ کرے ملک اسماعیل نے برکیاروک پر حملہ کر دیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا آخر چار سو پچاسی ہجری بامتابق ایک ہزار بانوے عیسی میں برکیاروک کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا ملک شاہ اول کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام توتش بن علپ ارسلان تھا توتش نے بھتیجے کے حلاب بغاوت کر دی اور برکیاروک کو اسیر کر کے اسوہان لے گیا جہاں اسے زندان میں ڈال دیا گیا اس کی آنکھیں نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہی تھا کہ اس کا سوتیلہ بھائی محمود چیچک میں مبتلا ہو کر جہاں باک ہو گیا اور محمود کی ماں ترکان خاتون کی حسرت دری کی دری رہ گئی توتش نے اب یہی مناسب سمجھا کہ برکیاروک کو زندان سے نکال کر پھر تخت نشین کر دے کیونکہ ترکان خاتون نے بیٹے کے غم میں توتش کے ساتھ شادی کا وعدہ توڑ دیا تھا چنانچہ برکیاروک پھر تخت نشین ہوا اس کے پاؤں جمع ہی تھے کہ اس نے توتش پر حملہ کیا اور اسیر کر کے اسے قتل کرا دیا پھر اس نے خوراسان پر چڑھائی کی اور اسے مسخر کر کے اپنے بھائی سنجر کو چار سو اناسی ہجری بمطابق ایک ہزار چھانوے اس میں وہاں کا حکمران بنا دیا اسی عرصے میں ایک فیدائی نے برکیاروک پر خنجر کا وار کیا لیکن وہ بال بال بچ گیا مالک شاہ اول کا چوتھا بیٹا محمد ابھی موجود تھا محمد نظام الملک توسی کے بیٹے موہید الملک کا دوست تھا برکیاروک نے توسی کے بیٹے موہید الملک کو کسی عہدے سے سبکدوش کیا تو توسی کے بیٹے نے اس کے بھائی محمد کو بغاوت پر عمادہ کر لیا برکیاروک کے عہد میں بدستور خانجنگیاں ہوتی رہی آخر حالات کچھ بہتر ہوئے تو چار سو اٹھانوے ہجری بمطابق گیارہ سو چار عیسی میں برکیاروک دنیا سے رخصت ہو گیا برکیاروک نے اپنے بیٹے ملک شاہ سوئیم کو تخت نشین کرنے کی وسیعت کا رکھی تھی لیکن ملک شاہ سوئیم اپنے چچا محمد سے جنگ میں شکست کھا گیا چنانچہ محمد نے حکومت سبھالی اب کوئی اور تخت شائی کا دعویدار باقی نہ رہا تھا جو اس کے لیے وجہ پریشانی بنتا چنانچہ وہ محمد بن ملک شاہ سے سلطان محمد بن ملک شاہ بن گیا اور اب سلطان محمد بن ملک شاہ کی حکومت تھی اب لائیتس کلہ دجکو کے زندان میں قید تھا ایک دن لائیتس نے زندان کے داروگا کو بڑے غور سے دیکھا وہ کچھ ڈھرا ڈھرا اور غمزانہ سا لگ رہا تھا لائیتس نے اسے دیکھ کر قیافہ قائم کیا اور اس سے یہ بات کی کہ وہ کسی بات پر خوفزدہ ہے اور اسے کسی کی جدائی پریشان کر رہی ہے اور یہ سچ بھی تھا اس داروگا کی بیٹی کلہ الموت کی ہوروں میں شامل کر دی گئی تھی وہ داروگا کبھی اپنی بیٹی کے غم میں روتا اور کبھی سوچ کر خوش ہو رہے تھا کہ اس کی بیٹی تو عالی منزل پا گئی ہے اور شیخ الجبل کی ہور بن گئی ہے لیکن بیوی کی جدائی اور پھر کچھ عرصہ بعد بیٹی کی جدائی نے رفتہ رفتہ اس کا مزاج بدل دیا اسے دیرے دیرے سب کچھ برا لگنے لگا لیکن اب وہ کچھ نہ کر سکتا تھا اس میں تو اتنی جھرت بھی نہ تھی کہ اپنی بیٹی کی واپسی کا مطالبہ کرتا سنانچہ توہن کرہن وہ بات نہیں بنا رہا کیونکہ اسی میں اس کی اور اس کی بیٹی کی سلامتی تھی کچھ ہی عرصہ بعد امن عطاش نے اسے کلہ دج کو بھیج دیا اور یہاں وہ گزشتہ تین سال سے قید خانے کے داروگا کی حصیت سے کام کر رہا تھا یہ تھی داروگا کی کہانی لیکن جو ہی لائٹس نے داروگا کے چہرے کا اس کی عادات و عطوار اور اس کی آنکھوں کا گہرہ جائزہ لے کر قیافہ قائم کیا تو داروگا دھنگ رہ گیا اور بری طرح خوفزدہ ہو گیا خوفزدہ وہ اس بات پر تھا کہ اس کا راز کسی غیر شخص کو کیوں کر معلوم ہوا اس طرح اس کی بیٹی کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی ابن عطاش نے اس سے یہی کہا تھا کہ اس نے تیجی کے ساتھ قیدی کو کھانا دھما دیا اور اس کے نزدیک قید خانے کی صلاحیں پکڑ کر بیٹھ گیا تم کون ہو تم میرے بارے میں کیسے جانتے ہو تمہیں قید کیوں کیا گیا ہے داروگا انتہائی جذباتی انداز میں بور رہا تھا وہ بار بار پیچھے مڑمڑ کر دیکھتا کہ کہیں کوئی بات نہیں اسے قیدی کے ساتھ بات کرتا ہوا نہ دیکھ لے اس کے چہرے پر خوف و وحشت کے سائے تھے لائٹس مسلسل اس کی حالت پر غور کر رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کا قائم کیا ہوا قیافہ کتنا درست نکلا داروگا ابھی تک بھری طرح گھبرایا ہوا تھا اس نے پھر اسی لہجے میں لائٹس سے پوچھا قیدی نوجوان تم کون ہو کیا بات نہیں ہو خدا کے لیے مجھے بتاؤ میرا راج تمہیں کیسے معلوم ہوا اگر ابن عطاش کو پتا چلا کہ تم میرا راج جانتے ہو تو وہ میری بیٹھی کو قتل کرا دے گا خدا رہا مجھے بتاؤ تم کون ہو ابن عطاش کا ذکر سنکا لائٹس بری طرح چونکا کیونکہ ابن عطاش کا ذکر وہ نادرہ سے متحدد بار سن چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ابن عطاش وہی شخص ہے جس کی اسوہان کے بازار میں کپڑے کی دکان ہے لائٹس سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابن عطاش باطنیوں کا سرغنہ ہو سکتا ہے قلعہ دجکوں میں یہ پہلی اہم بات تھی جو اسے معلوم ہوئی گویا نادرہ بیگم کا شخص سو فیصد درست ثابت ہوا اور کوتوال شہر سلاودین کا فیصلہ غلط داروغہ مسلسل ایک ہی بات پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو بلاخر لائٹس بولا میں آپ کی بیٹی کو واپس دلا سکتا ہوں میں مسلمان نہیں اور نہ ہی بادنی ہوں میں لامہ ہوں تم جانتے ہو کہ لامہ کیا ہوتا ہے لامہ تربت کے پربتوں سے اترتا ہے اور زمین پر آ کر انسانوں کے دکھ درد کا مداوہ کرتا ہے تم میرا ساتھ دو میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن لائٹس کو معلوم نہیں تھا کہ داروغہ کی بیٹی کا کیا قصہ ہے اس نے تو صرف یہی سنا تھا کہ داروغہ کی کتاہی پر ابن اتتاج اس کی بیٹی کی جان لے لے گا اس سے لائٹس کچھ نہ سمجھ سکا اس کا پہلا کیافہ تو چہرے کے تاثرات کی بنا پر تھا وہ اپنے کیافہ کی مدد سے یہ نہ بتا سکتا تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ داروغہ سے پوچھ لے لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس داروغہ کے دل میں اس کی شخصیت کا روب کم پڑ جائے گا داروغہ نے جو ہی لائٹس کی بات سنی وہ پہلے سے بھی زیادہ دھنگ رہ گیا وہ سچ مجھ نہیں جانتا تھا کہ لامہ کون ہوتا ہے لائٹس کی بات سن کر اسے یوں لگا جیسے اوچھے پربت سے کوئی آسمانی فرشتہ اس کی اور اس کی بیٹی کی جان بچانے کی خاطر زمین پر اتر آیا ہے وہ اب مرہوبیت زدہ نظروں سے لائٹس کی جانب دیکھ رہا تھا لائٹس کی شخصیت کا وقار دیکھ کر اور اس کی بھاری آواز سن کر وہ سچ مست لائٹس کو خدا کا عطار سمینے لگا تھا اس کی آنکھوں میں امید کی چمک دکھائی دی اور وہ رونے لگا اب وہ اپنے قیدی کے سامنے گھڑ گھڑا رہا تھا لیکن ٹھیک اسی لمحے داروغہ کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور فر فر بولتے ہوئے کہنے لگا اے مقدس لامہ میں تمہارا ساتھ دوں گا تم جو کہو گے میں کروں گا لیکن خدا کے لیے میری بیٹی لا دو اتنا کہکا ردیر عمر داروغہ نے تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور واپس چل دیا جبکہ لائٹس کے لمحوں پر بڑی رنگین سی مسکر آہٹ تھی بڑا مارکہ سر کر لیا تھا آج جمعہ کا روز تھا آج قلعہ دجکو کے محل میں باطنیوں کے دائیے کبیر ابن احتاش کی آمد تھی قلعہ کے قید خانے میں لائٹس کو قید ہوئے آج چوتھا روز تھا کل یک شمبہ کے روز لائٹس باطنیوں کے غفیہ کافلہ کے ہمرا قلعہ الموت بھیجا جانے والا تھا یہ سب باتیں اسے قید خانے کے دروغہ نے بتائی تھی ان تین راتوں میں لائٹس نے قلعہ دجکو کا چپا چپا دیکھ لیا تھا قید خانے کا داروغہ ہر رات لائٹس کو خفیہ طور پر حق کر دیتا اور لائٹس کسی چیتے کی طرح رات بھر قلعہ دجکو کے کونے کونے میں چپ کے چاپوں گھومتا رہتا اسے کہیں بھی نعیم بن سوفیان دکھائی نہ دیا تھا نہ ہی اسے نعیم بن سوفیان کی کوئی خبر مل سکی تھی ایک رات کو اس نے بے خوفی اور بہادری کی انتہا ہی کر دی اس نے قید خانے کے دروغہ کی مدد سے فدائیوں جیسا ہلیہ احتیار کر لیا تھا اور جب وہ آدھی رات کے وقت قید خانے سے باہر نکلا تو سیدھا قلعہ میں موجود قلعہ کے نائب سربراہ رفیق اکبر تک جا پہنچا رفیق اکبر اسے دیکھتے ہی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹا اور انتہائی بیتاصل لہجے میں بولا نشانی دکھاؤ لائتس نے فوراں اپنے لباس سے ایک خنجر نکالا جس کے دستے پر قیمتی جڑا ہوا یاکوت تھا اور دو داری خنجر سرخ دستے کی وجہ سے خوب چمک رہا تھا ساتھ ہی لائتس نے اپنی بائی آستین ہٹا کر اب نکلائی رفیق اکبر کو دکھائی جہاں سرخ رنگ کا ایک ریشمی رمال بندہ تھا فیدائی کی پوری نشانیاں دیکھتے ہی قلعے کے نائب سرورا رفیق اکبر نے فوراں کہا چھیک ہے بتاؤ کس کام سے آئے ہو رفیق اکبر لائتس کو ایک ماہر فیدائی سمجھ رہا تھا اور لائتس نے بھی داروگائے قید خانے کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کیا تھا رفیق اکبر نے اپنے فیدائی سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا تو لائتس نے جواب دیا میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ صفیان اماد الدولہ کا نو عمر بیٹا نعیم کہا ہے یک لخ طرفیق اکبر کی آنکھوں میں بیلی سی لپکی اور وہ بری طرح چونکا اس کے چونکنے کی وجہ فیدائی کا سوال تھا وہ جانتا تھا کہ فیدائی قلعہ الموت میں ہوتے ہیں اور یہ فیدائی بھی وہی سے آیا ہوگا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نعی بن صفیان کو فیدائی بنانے کی غیص سے چند روز قبل قلعہ الموت کی جانب بھیج دیا گیا تھا تو پھر یہ کیسے ہوا کہ نعی بن صفیان ابھی تک قلعہ الموت نہیں پہنچا رفیق اکبر نے بڑی بے سبری کے ساتھ لائتس سے سوال کیا تو کیا وہ لڑکا قلعہ الموت نہیں پہنچا یہ کیسے ہو سکتا ہے اسے میں نے خود خوفیہ کافلے کے حمراہ گزشتہ یک شمبہ یعنی ہفتہ کے روز یہاں سے روانہ کیا تھا تم تو جانتے ہو کہ قلعہ دجکوں سے ہر یک شمبہ کو نئے لڑکے خوفیہ کافلے کے حمراہ قلعہ الموت بھیجے جاتے ہیں میں آنے والے یک شمبہ کے روز بھی ایک نئے قیدی کو قلعہ الموت بھیجنے والا ہوں لائتس سمجھ گیا کہ رفیق اکبر اسی کی بات کر رہا ہے تب لائتس نے سوال کیا کیا آپ نے اس نئے قیدی کو دیکھا ہے ظاہر ہے جب وہ قلعہ دجکوں میں لائے گیا ہوگا تو آپ نے اسے ضرور دیکھا ہوگا نہیں میں نے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ میں اسے پہلے سے ہی جانتا ہوں وہ ایک بد نوجوان ہے اس کا نام لائتس ہے اور وہ یہاں اسی قلعہ میں میرے ساتھ ایک ماہ رہ کر گیا ہے رفیق اکبر نے لائتس کو اس لیے نہ پہچانا تھا کیونکہ لائتس ابھی تک اسی بیس میں تھا جو حکیم ازوہانی کے جادوی کارناوے کی وجہ سے اس نے احتیار کیا تھا نہ تو اس کے چہرے پر داری تھی اور نہ ہی موچھے اس پر مستضاد لائتس کا رنگ بھی ساملا ہو گیا تھا بدقسمتی سے پہلے روز سے اب تک قلعہ دجکوں کا سربراہ رفیق اکبر لائتس کو دیکھنے کے لیے نہ آیا تھا وہ یہی سوچ کرنا آیا تھا کہ لائتس کو تو اس نے پہلے سے ہی دیکھ رکھا ہے جو ہی اسے اطلاع دی گئی کہ دعوت خانے سے بد نوجوان کو قلعہ بھیجا جا رہا ہے تو اس نے گہد خانے کے داروگا کو بلا کر ضروری حکمات دے دیئے اور خود لائتس کو دیکھنے کے لیے نہ گیا یہی سے اس کی بدقسمتی کا آغاز ہوا اور اب اپنے فدائی سے یہ جان کر کہ پچھلے یک شمبہ کی کھیپ یعنی نائی بن سوفیان اور چند دیگر نوجوان شیخ الجبل کے پاس نہیں پہنچے اس کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے حالانکہ لائتس نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ نائیم قلعہ الموت نہیں پہنچا اس نے تو میرے سوال کیا تھا کہ نائیم بن سوفیان کہاں ہے اور رفیق اکبر نے خود ہی یہ سمجھ لیا کہ نائیم بن سوفیان قلعہ الموت نہیں پہنچا اسی بہانے لائتس کو مزید سوالات نہ کرنے پڑے اور اسے پتا چل گیا کہ اس کا مطلوبہ شخص یعنی نادرہ بیگم کا بھائی نائیم کہاں ہے گویا قلعہ دجگوں میں اس کی آمد کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور اب یہاں اس کے مزید رہنے کا کوئی جواز نہ تھا چنانچہ اس نے ایک عجیب کام کیا اتنا عجیب کہ رفیق اکبر کی آنکھیں اپنے ہلکوں سے باہر کو بل پڑی لائتس نے اپنے ہاتھ میں خنجر لہرائے اور رفیق اکبر سے کہا اس کو دائی کی بنا پر کہ نئے لڑکے قلعہ الموت نہیں پہنچے مجھے شیخ الجبل نے آپ کو قتل کر دینے کا حکم دیا ہے رفیق اکبر تھر تھر کامنے لگا اور کسی بغلائے ہوئے شخص کی طرح بار بار ایک ہی جملہ دہرانے لگا لیکن ابھی تو کل آٹھ دن ہوئے ہیں ایک دو دن اور دیکھ لینا چاہیے وہ راستے میں ہی ہوں گے تم مجھے مت مارو میں رفیق اکبر ہوں میرے قتل سے باطنیوں کی تحریک کو بہت نقصان ہوگا رفیق اکبر کی بات سنکا لائٹس نے خاص فدائیوں کے لہجے میں بڑی بھاری آواز میں کہا یہاں سے قلعہ الموت تک کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ سات دن کا ہے آپ کو کسی لشکر کو نہیں بہلنا تھا وہ چند لڑکے تھے انہیں چار دن کے اندر اندر قلعہ الموت پہنچ جانا چاہیے تھا شیخ الجبل آپ پر سخت برہم ہے لیکن اچانک لائٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رفیق اکبر کی حالت آنے واحد میں سبل چکی تھی البتہ رفیق اکبر کی آنکھوں میں ایک عجیب بھیانک سی چمک دکھائی دینے لگی تھی